برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشنر سید ابن عباس نے کہا ہے کہ بریٹش پاکستانی کمیونٹی کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں وہ ان کی محبتوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے لندن سے ڈیو نیس کے نمائندے آصف ڈا کے ارپورٹ دیکھئے ورلڈ کانگریس آب ورسیز پاکستانیز نے برطانیہ میں سبک دوش انہیر پاکستانی ہائی کمیشنر کے عزاز میں ایک تقریب منفق کی اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی نے سید ابن عباس کی خدمات کو شاندار فاز میں خراج تحسین پیش کیا جبکہ آئی کمیشنر کا کہنا تھا کہ بریٹش پاکستانی کمیونٹی انتہائی مترک ہے دپٹی آئی کمیشنر زیاد چودری یورپی پارلیمنٹ کے ممبر سجاد کریم سید کمرزہ ڈاکٹر چرتائی اور دیگر نے کہا کہ سید ابن عباس نے اتنے مسائلی کام کیے ہیں کہ آپ آنے آ رہے ہائی کمیشنر کو وہاں تک مہنجنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ترمینڈوس work that سید ابن عباس and his team has done in reaching out to all parts of the united kingdom we are going to miss this کیونکہ گرمنٹ کے خاص ان کا انٹریکشن بہت ہی ایفیکٹیو رہا پاکستان کی انٹرس کو انہوں نے بڑا خورس ہوگی پریزنٹ کیا چلنجنگ ٹائم میں انہوں نے پاکستان اور برطانیہ کی ریلیشن کو قریب لائیں ریڈ کارپٹ سسٹم تھا ہائی کمیشن کے اندر اس کو ختم کیا پبلک ایکسیس بڑی ایزی کی انہوں نے جو بینچمارک سیٹ کیے ہیں وہ دوسروں کو فوڈو کرنے کے لیے بہت منت کرنے پڑے گی he's been like no other ہائی کمیشنر before he's been very integrated into the actual society دیگر شروع کا کہنا تھا کہ سید ابن عباس نے ایک عوامی ہائی کمیشنر بن کر ساری پاکستانی کمیونٹی کو متحد کیا عوامی ہائی کمیشنر تھے انہائیت ہی کامیاب رہے ہیں پاکستان کے فلیگ اور کافی کلچرل چیزیں جو ہے وہ ڈسپلی کی ان کو بہت مس کیا جائے گا for long long time بریڈیش پاکستانی کمیونٹی کو متحدہ کرنے کے حوالے سے سید ابن عباس کی خدمات ہمیشنہ یاد لگنی جائیں گی آسف ڈار جیو نیوز لاندان